اپنے کوئی بھی فالتو دوبٹے جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں آج میں آپ کو ان سے بہت پیاری سی فروگ بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں اور آپ اس کو شیئر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دوبٹہ ہے خدر کا ہے یا لون کا ہے کبھی آپ کے پاس دوبٹہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے میں یوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اللہ پاک کے فضل و قرم سے ٹھیک ہوں گے سٹیچنگ کورنر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو خدر کے دوبٹے کے ساتھ بہت ہی پیاری فروگ کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کر رہی ہوں تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہوئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرنس کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو سبسکرائب میں نے اس کی جو پیٹی ہے وہ کٹنگ کی ہے اور میں نے یہاں پر پندرہ انچ رکھی ہے چودہ انچ مجھے تیار چاہیے تو ایک انچ اس کا معزن ہے تو میں نے اس کو الہدہ کر دیا ہے کٹنگ کر دیا ہے پوری دونوں فرنٹ پارٹ بھی ہے اور بیک پارٹ بھی ہے تو سبسکرائب میں اس کی بیک پارٹ کے اوپر کٹنگ کروں گی تو میں نے اس کو دونوں کو الہدہ کر دیا ہے یعنی کہ فرنٹ پارٹ کو بھی اور بیک پارٹ کو بھی اب میں اس کو ڈبل فورڈ کروں گی ڈبل فورڈ کرنے کے بعد میں اس کا تیرہ لوں گی آٹھ انچ تو اس کے نیچے سے میں کندہ لوں گی تقریباً آٹھ انچ اور اس کو میں ایل شیپ بنا لوں گی اس کے بعد اب میں فیٹنگ جو ہے میری بیس انچ ہے تو میں یہاں پر دس انچ لوں گی چسٹ میری ہے بائیس انچ تو یہاں پر میں گیارہ انچ لوں گی اور چسٹ واللین کو کمر واللین کے ساتھ ملا دوں گی اس کے بعد اب میں تری انچ اپنا گلہ لوں گی اور اس کو اپنی کندے کے ساتھ اس طرح سے تیرہ جو ہے وہ تیچھا کر لوں گی اور اب میں کندے کی جو ہماری گولائی ہوتی ہے جس طرح ہم گول شیپ بناتے ہیں ویسے ہی بنا لوں گی باہر کی طرح 5 انچ معجن رکھتے ہوئے تو اس کی میں گولائی کر لوں گی دو انچ یہاں پر میں ایکسٹر لوں گی جو کہ ہماری سلائی کے معجن ہوتا ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اور یہ ہمارا بیک پارٹ ہے بیک پارٹ کے لیے میں بیک کی طرح ہی کٹنگ کروں گی دو انچ میں نے اس کا معجن رکھا ہے اور بائیس انچ میں نے یہاں پر تیار رکھی ہے اس کے بعد اب میں اپنا بیک پارٹ یہاں پر سیدھا کروں گی اور اوپر سے چار انچ میں نشان لگاؤں گی اس چار انچ کو نیچے کمر تک میں لے جاؤں گی اور نشان لگا دوں گی اس کے اوپر اب میں اپنا جو بورڈر ہے وہ رکھوں گی جو ہمارا بچا ہوا تھا کندے کے ایک طرف سے اور جو ہمارا دوسرا حصہ تھا وہ میں اس کے اوپر سے رکھتوں گی جو ہماری بورڈر بالی لائم تھی تو اسی طرح سے اب میں کٹنگ کر لوں گی بالکل تو یہ ہمارا فرنٹ پارٹ بھی ہے اور یہ ہمارا بیک پارٹ بھی ہے یہ دونوں پارٹ ہیں اس کے بعد اب میں کندے کی فرنٹ کی کٹنگ کر لوں گی تو اس کو میں ڈبل فولڈ کروں گی اور اپنے فرنٹ کندے کی کٹنگ کر لوں گی تو اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ گول نیک بیک بھی اور فرنٹ بھی دونوں گول نیک بنا سکتے ہیں تو اس میں پوری آپ ویڈیو دیکھئے گا اور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس پرمنٹ بھی کیجئے گا مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے پلیس میری چینل کو ویزٹ کریں اور دیکھیں کس طرح سے میں نے آپ کو بہت پیاری پیاری چیزیں اس میں پوری سلائی کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے اس کے بعد اب میں اپنی جو نیچے فرنٹ ہوتی ہے وہ لوں گی تو جتنا بھی آپ کا پندرہ انچ کے بعد جتنی آپ کی لمبائی ہے وہ آپ رکھیں اس کو ڈبل کریں ڈبل کرنے کے بعد میں نے اس کو دونوں حصوں کو علیدہ کر لیا ہے اور اس لئے علیدہ کیا ہے تاکہ جو میرا اس میں ڈیزائننگ ہے وہ دونوں ایک کی طرف ہوں اور جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پر بھی صحیح ہو اور نیچے جو ہمارا حصہ ہے وہاں پر بورڈر آ جائیں تو اب میں اس کو ڈبل کرنے کے بعد یہ ہمارا بازو ہے اور سلیوز میں نے یہاں پر فل رہا ہے یہاں پر ایکسٹر جو ہمارا کپڑا بچا ہے وہاں وہ لگاؤں گی اس کے بعد اب میں اپنی بکرم لوں گی بکرم کے اوپر میں اس کو ڈبل فولڈ کیا ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر سیون انچ روٹ رکھی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ سکس انچ رکھی ہے اس کو بھی گولائی میں کیا ہے اور اس کے بعد ایک انچ باہر سے ماجن رکھتے ہوئے تو اس کو میں ڈراؤ کر لوں گی دونوں ہی گلے اس طرح سے آپ نے ڈراؤ کر لینی ہے تو یہ ہمارے دونوں گلے ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کی بھی لین سکس انچ ہے اور جو اس کی ویٹ ہے وہ سیون انچ ہے اور یہ ڈبل فولڈ ہے اس کے بعد میں نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اور ہاف انچ بار سے فولڈ کرنے کے لئے رکھا ہے تو اس کے بعد میں نے یہ دونوں پارٹ لیا ہے ان کو میں نے نشان لگانے کے لئے جو ہم دبل فولڈ کیا ہے دبل فولڈ کرنے کے بعد فولڈنگ والی سائٹ سے میں نے اس کو 3 انچ پر نشان لگا لیا ہے ہاف انچ میں یہاں پر مارجن رکھوں گی اس کے بعد اب اپنی جو ہمارا گلہ ہے وہاں پر میں ہاف انچ پر اس کو سٹیچ کرتی جاؤں گی تو یہ ہم نے اپنا بیک نیک بھی اور فرنڈ نیک بھی اس طرح سے سٹیچ کر لینا ہے جس طرح سے ہم نورملی اپنے گلے کو سٹیچ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا فرنڈ لینا ہے یا بیک لینا ہے جو بھی آپ نے اپنا پارٹ لے لینا ہے اور اس کو درمیان میں سے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی بکرم کے ساتھ ساتھ سٹیچ کرتے آنا ہے تو یہ ہمارے دونوں پارٹ جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے اس کو اب میں کٹنگ کروں گی اس طرح سے اور اس کے درمیان میں سے کٹ لگاؤں گی تو یہ ہماری گلائی جب بھی ہم کوئی اپنا گول چیز بناتے ہیں گلہ بناتے ہیں یا گلائی میں کوئی چھ بھی بناتے ہیں تو اس کو آپ درمیان سے کٹ ضرور لکاتے چاہیں اس کے بعد اب ہم اپنی جو سلائی والی ہماری مہجن تھا اس کو بھی ہم نے ایک طرف رکھتے ہوئے اور اپنا گلہ بھی دونوں ایک ہی طرف رکھتے ہوئے اس کے اوپر سے بلکل سینٹر کے اوپر یعنی کہ جہاں پر ہم نے سٹیچ کیا ہے اسی کے اوپر اوپر سے آپ سٹیچ کرتے آئیں دونوں کو فرنٹ کو بھی اور بیک کو بھی تو یہ دونوں گلے ہمارے سٹیچ ہو گئے ہیں اس کے بعد اب ہم اپنا جو فرنٹ والا گلہ ہوگا اس کو ہم اندر سے ترپائی کریں گے جبکہ ہم اپنا بیک گلہ ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا جب ہم تیرہ چوائنٹ کریں تو بہت ہی اچھے سے وہ گم سلائی میں آ جائے تو یہ ہمارا جو ہے برینڈڈ کٹی میں بھی اس طرح سے گلہ بنتا ہے اور بہت ہی صفائی کے ساتھ بنتا ہے تو آپ بھی اسی طرح بنائیے اور بہت ہی پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ اس کے بعد اب ہم اپنا بیک پیٹی لیں گے اس کو نیچے رکھیں گے اسی کے اوپر ہم اپنی فرنٹ پیٹی رکھیں گے اور جو ہمارا گلہ ہے اس کو ہم باہر کی طرف کرتے ہوئے اس رہا سے تیرے کو جوائنٹ کر لیں گے اوپر سے سٹیچ کر لیں گے تو یہاں پر آپ نے ڈبا سٹیچ کرنا ہے اس کے بعد اپنا جو بیک نیک ہے اس کو اوپر رکھ دینا ہے یعنی کہ اپنے جو ہمارا فرنٹ نیک ہے اس کو درمیان میں رکھنا ہے اور بیک نیک کو اوپر رکھتے ہوئے تو اس رہا سے سٹیچ کر لینا ہے اب ہم نے دوسرا حصہ اٹھانا ہے دوسرا حصہ کو بھی ہم نے اس کے درمیان میں رکھنا ہے اور اوپر سے جو ہمارا بیک نیک ہوگا وہ اوپر سے رکھنا ہے اور ہم نے سٹیچ کر لینا ہے تو جب ہم اس کو سیدہ کریں گے تو ہماری جو سلائی ہے وہ اندر کی طرف آ جائے گی تو یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ ہم نے جہاں پر ہماری بکرم ہے وہاں پر ہم نے ڈبا سٹیچ کیا ہے اس کے بعد جب ہم اینڈ کرتے ہیں تب بھی ہم ڈبا سٹیچ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہماری جو سلائی ہے وہ نہیں کھولتی تو یہ دیکھیں گے ہماری سیدہ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہماری شیپ ہے اس کے بعد اب ہم اپنی پیٹی کے ساتھ اپنی جو نیچے فروک ہے وہ لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے چونٹ ڈالیں گے تو اس طرح سے اب ہمیں آپ کو چونٹ تیار کر کے دکھاتے ہوں تو یہ ہماری چونٹ تیار ہو گئی ہے اب ہم اپنی پیٹی کے ساتھ چونٹ کریں گے یہ ہم اپنی فرنٹ کو چونٹ کریں گے اور یہ ہمارا بیک پارٹ ہے تو اس کو اس طرح سے آپ نے سیدھے کو سیدھے کے ساتھ رکھنا ہے اور ان کو اوپر سے سلائی کر دینا ہے تو یہ ہماری سلائی ہو گئی ہے اس کے بعد اب ہم دونوں پارٹ کو الٹا کریں گے اور ہم اپنی فٹنگ والی سلائی لگائیں گے فٹنگ جو ہماری جس سے کمر تک اور کمر سے نیچے تک یہ ہم اپنی سلائی لگا لیں گے تو جس طرح سے میں چوک کر رہی ہوں اس طرح سے جتنی آپ کی فٹنگ ہے وہ آپ سلائی لگا لیں اس کے بعد اس کو میں نے اس طرح سے سیدھا کر لیا ہے یہ ہماری سلائی ہو گئی ہے اب ہم اپنے بازو جوائنٹ کریں گے تو بازو جتنے آپ کا باقی حصہ بچا تھا وہ آپ لے لیں اور اس کے بعد جتنا آپ کا جو باقی حصہ آپ کا فرنٹ پیٹی میں سے بچا تھا وہ آپ یہاں پر رکھ لیں اور اپنے بازو کو مکمل کر لیں تو جتنے بھی آپ کا کپڑا بچا ہے اٹھارہ انچ اس کے بعد اب اپنا جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ ہم لگائیں گے اور اس کو بھی اسی طرح سے جس طرح ہماری کندے کی بازو کی سکٹنگ ہوتی ہے وہ ہم کر لیں گے اور مہوری کا نشان لگاتے ہوئے تو سیدھا یہاں سے جس تک لے جائیں گے اور اس کو اس طرح سے نشان لگا کے کٹنگ کر لیں گے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اور سیدھا کرنے کے بعد جو ہمارا کپڑا ایکسٹرا ہے اس کو اب ہم اپنے بازو کے ساتھ جوائنٹ کریں گے تو دونوں کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد اس طرح سے اس کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں پر سیلائی لگانی ہے تو یہ آپ کے دونوں بازو اس طرح سے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کو آپ نے فرنٹ کی کٹنگ کر لینی ہے اور یہ آپ نے نشان اس طرح سے لگانے ہے تاکہ یہ آپ کی فرنٹ پر آئے یعنی کہ جو آپ کا فرنٹ پارٹ ہے وہاں پر آپ کی فرنٹ جو ہماری فرنٹ باڈی ہے وہ فرنٹ کے ساتھ فرنٹ آئے یہ آگے سے آپ نے اس طرح سے فولڈنگ کر لینا ہے فولڈنگ کرنے کے بعد مہری سے آپ نے نشان لگانا ہے اور اس کو چستک لے جانا ہے یہ ہم نیچے سے اس کی بوٹم ریڈی کر لیں گے اور یہ آپ کی فرنٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو امید ہے کہ میری یہ فرنٹ آپ کو پسند آئی ہوگی جی باقی اس میں میں نے کچھ نہیں کیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ